اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یہ دارلوم دیوبند ہے جو نہ صرف ایک تعلیمی ادارہ بلکہ اسلام کی ایک عالمگیر تحریک کا مرکز اور اپنے آپ میں بزارتے خود ایک تحریک ہے مغربی استعمار نے جب پوری دنیا میں اپنے قدم جمعے تو عالم اسلام بھی اس کی زد میں آ گیا مغرب کی راہ میں سب سے بڑی رقاوٹ اسلامی نظام تعلیم تھا اس لیے اس نے سب سے پہلے اسلامی اداروں کی بیگ کرنی شروع کر دی اور اپنے استعمار کے تسلط کے ساتھ لاکھوں مداری سے اسلامیہ کو ختم کرنے کی مہم شروع کر دی اسلامی علوم کے ہزاروں قطب خانوں کو جلا دیا گیا جن میں نایاب فنون پر لکھی گئی کتابیں نظر آتش کر دی گئی مقتدیر علماء کرام کو قتل کیا گیا جس کا مقصد اسلام کے خاتمے کی ناپاک سازش تھی ہندوستان میں مسلم بات شاہت تھی اس لیے اس کے ساتھ ہی اسلام کی ترویج اور اشاعت کا عظیم کردار بھی اس کا تھا خواجہ مہین الدین چستی آجمیری رحمت اللہ علیہ نظام الدین اولیہ سے لے کر شاہ وریاللہ رحمت اللہ علیہ تک یہ خطہ علم و عرفان کا مرکز بنا رہا لیکن انگریز سامراج نے قدم رکھتے ہی اسلامی علوم کے مراکز مدارس مساجد اور علماء اور صلحہ کو اپنی بربریت کا نشانہ بنانا شروع کر دیا اور ایک طویل عرصے تک ہندوستان میں علومیہ دینیہ کا صلحہ کو فانشہ دی گئی ایسے میں دعلم دیوبن کا قیام ایک تحریک کی صورت میں نمائیا ہوا جس نے ہند میں علوم اسلامیہ کی اثر نو ترویج کا کام شروع کیا اور تحریک کے آزادیہ ہند کے لیے میدان تیار کیا علوم میں اسلامیہ کی خدمات کے ساتھ ساتھ انگریز سامراج کے ساتھ میدان میں برسر پیکار ہونے کے لیے افراد تیار کیے تحریک دیش میں رومال شاملی کا میدان جنگ اور بالاکٹ کے پہڑیوں میں تیس تحریک کی پیداوار کا ہی نتیجہ ہے اس ادارے کے اسلام نے قیدوبن کے صحبتیں برداشت کی اور شاعر نے یوں کہا ہیں عام ہمارے افسانیں دیوارے چمن سے زندہ در دار علوم دیوبند کی بنیاد حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ نے اکتیس مائی اٹھارہ سو چھہ سٹھ مطابق پندرہ محرم الحرام بارہ سو تیرہ سی کو رکھی اور اس کارے خیر میں ان کے معاملت سید محمد عابد رحمت اللہ علیہ مولانا ظلفقار علی دیوبندی مولانا فضل رحمان دیوبندی وغیرہ نے کی اس ادارے کے دوسرے سر پرست مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ مقرر ہوئے اٹھارہ سو ستاون کے انقلاب کے بعد اسلامی تعلیمات کے خاتمے کے بعد پیدا ہونے والی صورت حال کا مقابلہ کرنے کے لیے اس ادارے نے تحریک شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی ترویج کا بیڑا اپنے ذمہ لی لیا اور بہت کم وقت میں اس کے نتائج برامد ہوئے اس ادارے نے سینکڑوں محدیسین مفسرین اوڈابا اور مبلگین کرام مفتیان کرام پیدا کیے اور پوری دنیا میں اس کے فضلہ نے اس نوعیت کے ہزاروں مدارس قائم کیے اس ادارے کے معروف ترین فضلہ میں شیخ الہند علیہ رحمہ مولانا خلیل مسحن پوری مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مولانا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اللہ مانوار شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ مفتی قفایت اللہ صاحب ازگرلی دیوبندی صاحب مولانا اعزاز علی رحمت اللہ علیہ مولانا مہدی حسن مبلگ اسلام مولانا الیاس کاندلوی رحمت اللہ علیہ اللہ ماشبیر عثمانی صاحب فخر الدین مراد آبادی زافر احمد عثمانی مناظر حسن گلانی احمد نانوتوی شاوسی اللہ رحمت اللہ علی کاری محمد طیب مفتی محمد شفی مولانا ادریس کاندروی بدری عالم میرٹی مولانا حبز الرحمن سیحاروی حبیب الرحمن آزمی مفتی محمود رحمت اللہ علی یوسف بن نوری رحمت اللہ علی مولانا منزور نومانی مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علی مولانا ابو الحسن علیمی ندوی رحمت اللہ علی مولانا رابع حسن صاحب مفتی محمود صاحب مولانا سالم مولانا اسلم مولانا انظر شا رحمت اللہ علیہ مولانا عمر پالنپوری رحمت اللہ علیہ قاضی مجاہد الاسلام مولانا عرصد مدنی مفتی محمد سعید پالنپوری خالد صحف اللہ رحمانی اور ریاست علی زفر شیخ نصیر رحمت صاحب مولانا واحد زمان قائرانوی اور مولانا نور علم خلیل امینی جیسے مختدر علمہ کو پیدا کیا ناظرین گیرامی یہ ادارہ ہندوستان کی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے زلہ سہارانپور کے ایک قصبہ دیوبند میں واقع ہے اس شہر کو اس ادارے کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے راجدانی دہلی سے دیڑھ سو کلومیٹر کے فاصلے پر یہ علاقہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے شہر کے بیچوں بیچ یہ مدرسہ اپنی آب و تاب کے ساتھ امت مسلمہ کو ایک صدی سے زائد عرصے سے علمی فضاؤں سے معمور کر رہا ہے یہ اس ادارے کا مرکزی دروازہ ہے جس کا نام باب قاسم جو حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ کے نام سے منصوب ہے یہ اس کا مرکزی دروازہ ہے یہ نہ صرف ایک دروازہ ہے بلکہ اس کے اوپر ایک امارت ہے جس میں اس ادارے کے متعدد دفاتر ہیں جن میں دارلوم کے مختلف امور انجام پاتے ہیں اس کے ساتھ میں یہ حصہ دفتر احتمام یعنی اس ادارے کے سربرہ کی قیامگاہ ہے اس ادارے کا مہمان کھانا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ جب دارلوم میں داخل ہوتے ہیں تو اس طرح کی آوازیں گے مسجد چھتہ جہاں سے اس ادارے کی ابتدا ہوئی یہ ہی وہ جگہ ہے جہاں پر انار کا درخت تھا اور دارلوم دیوگن کا سلسلہ یہی سے شروع ہوا تھا ایک استاد اور ایک شاگرد نے اس ادارے کی بنیاد ڈالی اور یہ ہی وہ مسجد ہے جسے چھتہ مسجد کہتے ہیں اور دارلوم کی اولین درز کا یہی ہے ناظرین اگرامی اب ہم آتے ہیں دارلوم کے اس حصے کی طرف جسے احتمام کہتے ہیں اور یہ ایک دروازہ ہے اس کے ساتھ میں کئی سارے آفیسز یعنی دفتر ہیں جن میں دارلوم کے متعدد امور انجام پاتے ہیں جس میں دارلوم کی انتظامیاں کے کئی دفاتر ہیں جس میں شعبہ آلکاف، تنظیم و ترقی اور اسی طرح سے دفتر احتمام کے ساتھ دیگر شعبے جو دارلوم کے متعدد کاموں کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور انتظامی امور یہی سے انجام پاتے ہیں ناظرین گرامی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں مسجد قدیم جو اس ادارے کی ایک خوبصورت مسجد ہے اس کے ساتھ میں ہاشٹل ہے جہاں پر طلبہ قیام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ میں دارل افتا جس کی اپنی ایک اہمیت ہے یہ اس حصے میں ہے ناظرین گرامی یہ اس ادارے کی مسجد قدیم ہے اور اس کا یہ سہن ہے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں دارلوم دیوگن کی مسجد قدیم اور اس کے ساتھ میں طلبہ کی ایک رہائشگاہ اور دارل افتا کے منازل ناظرین گرامی یہ حصہ ہے جسے دفتر تعلیمات ایڈزامنیشن کنٹرول وغیرہ اور اس کے ساتھ میں نیچے یہ دارلوم دیوگن کا وہ حصہ ہے جسے احاطہ مولسری اور نودرا کہتے ہیں ناظرین گرامی دارلوم دیوگن کی جب تعمیر شروع ہوئی تو یہیں پر ابتدائی تعمیراتی سلسلہ شروع ہوا اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں متعدد تعلیم گاہے ہیں اور نودرا جس کی اپنی ایک تاریخی حیثیت ہے اس عمارت کے ناؤ دروازے ہیں اور اس میں عربی کی کلاسیں ہوتی ہیں جہاں پر فقہ، احادیث، تفسیر، عدب اور دیگر علوم پڑھائے جاتے ہیں ناظرین یہ ہے دارلوم دیوگن کے طلبہ کی کلمی صلاحیتیں جن میں مزامین کا لکھنا اور متعدد انجمنوں کے تحت اس طرح کی مس کرائی جاتی ہے اور طلبہ اپنے مزامین اس جگہ آویزان کرتے ہیں اس کے ساتھ میں ہفتن ثانیہ کی درز کا جہاں تعلیم ہوتی ہے شعب مناظرہ اسی طریقے سے دارلوم دیوگن کا کتو کھانا اور اس کے ساتھ میں دیگر شعبے جہاں دارسنائے اور تنظیم اور ترقی وغیرہ آفیسز ہیں اور ساتھ میں مدبخ آپ دیکھ رہے ہیں دارلوم دیوبن کا قدیم کتب خانہ یا اولڈ لائبریری جس میں متعدد علوم و فنون پر ہزاروں کتاب میں رکھی ہوئی ہیں جن سے طلبہ استفادہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہاتھ سے لکھے ہوئے کلمی نسکے ہیں جن کی اپنی ایک اہمیت ہے بہت جلد اس تاریخی کتب خانے کی کتابوں کو دوسری لائبریری جو نئی بنی ہے اس میں منتقل کیا جائے گا دارلوم دیوبن کی قدیم دارلحدیث جہاں پر متعدد پروگرام ہوتے ہیں اور یہاں پر اب مشکات شریف کی کلاس ہوتی ہے آپ ملازہ فرما رہے ہیں قدیم دارلحدیث جسے تحتانی بھی کہتے ہیں اور اس کے خوبصورت مناظر جہاں پر طلبہ مختلف پروگرام قائنی قاد کرتے ہیں یہ ہے دارلوم دیوبن کا وہ حصہ جسے داری جدید کہتے ہیں اس کی طرف کو جانے کا راستہ ہے یہ باب الزاہر جسے افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ نے تعمیر کروایا اس کا آپ ایک منظر ملازہ فرما رہے ہیں اور داری جدید کی ساتھ میں مسجد رشید کا منارہ داری جدید کی نئی امارتیں ایک منظر اس جگہ سے دیکھنے کی کوشش کریں داری جدید کی نئی امارتیں جہاں پر طلبہ کا قیام ہوتا ہے انتہائی جدید طریقے سے تعمیر کی گئی ہے امارتیں طلبہ کی سہولت اور ان کی ضروریات کے تحت تعمیر ہوتی جا رہی ہیں اور ابھی اس کا سلسلہ جا رہی ہے یہ امارت زیر تعمیر ہے اور بہت جلد اس کی تعمیرات مکمل ہوں گی اسے آپ ملازہ فرما رہے ہیں داری جدید دراصل قدیم امارتوں کو منحدم کر کے ان کو نئے نقشے پر اور نئے طرز پر تعمیر کیا جا رہا ہے جن میں جدید سہولیات کا انتظام رکھا جا رہا ہے تاکہ طلبہ کو کسی طرح کی بھی دشواری کا سامنا نہ ہو اس تعمیرات کا مکمل طور پر جو نگرانی اور اس کی ذمہ داری ہے وہ اس ادارے کے ایک مخلص استاد ملانا عبدالقالق مدرسی مدجل حلالی کی ذمہ داری میں ہے جو اس کام کو بخوبی نباتے ہیں ناظرین اکرامی آپ ملازہ فرما رہے ہیں اس ادارے کی امارت داری جدید کو اس کے ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں باب المدنی یا مدنی گیٹ جہاں سے طلبہ مسجد رشید کی طرف جاتے ہیں اور اسی طریقے سے دوسری ہاشٹلز کی طرف اور رکھ کرتے ہیں اس ادارے میں طلبہ کی تعداد پانچ ہزار سے متجاوز ہے جن کے رہنے سینے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا تمام انتظام یہ ادارہ خود کرتا ہے ناظرین اکرامی یہ دوسرے ہاشٹلز ہیں جہاں پر طلبہ کے رہائش ہوتی ہے اسے روا کے خالد کہتے ہیں جہاں پر تین خوبصورت اور جدید انداز سے تیار کی گئی امارتیں ہیں جو انتہائی دلکش ہیں اور سہولت کے ساتھ ہا راستہ ہیں آپ ملحظہ فرما رہے ہیں روا کے خالد جو طلبہ کے ہاسٹلز ہیں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ان کو تعمیر کیا گیا ہے اور اس میں طلبہ کی ایک اچھی خاصی تعداد قیام پر جی رہتی ہے طلبہ تعلیمی اوقات سے فارغ ہونے کے بعد دارلوم کے اس احاتے میں تفریح کرتے ہیں اور متعدد موضوعات پر مذاکرہ کرتے ہیں دارل تفسیر کا خوبصورت منظر ناظرین کے رامے یہ دارل تفسیر ہے اور اس کے ساتھ میں اس کے نیچے دارل حدیث اور تیگر تعلیم گاہیں ہیں اور ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قدیم اور جدید کا ایک ملہ جلہ تعمیراتی منظر آپ ملہ جلہ فرما رہے ہیں دارلوم دیوبن کا مرکزی حصہ دارلوم دیوبن کی یہ تعمیر خوبصورت انداز سے ہوئی ہے آپ ملہ جلہ فرما رہے ہیں دارلوم دیوبن کی آزمی منزل اور مسجد رشید کی خوبصورتی مارتوں کو ناظرین گرامی یہ بھی ہسٹل ہیں جہاں پر طلبہ قیام پذیر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ میں سانویہ درجات کی تعلیم ہوتی ہے جہاں پر طلبہ ابتدائی چار جماعتوں کی تعلیم حاصل کرتے ہیں جس میں فارسی کے درجات ابتدائی عربی جس میں نہ ہو سرف کے ساتھ ساتھ عدبی کتابیں اور منطق وغیرہ کے کتب کے ساتھ ساتھ فقہ کی ابتدائی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور اس ساتھ میں آپ اس ہسٹل کو ملازہ فرما رہے ہیں انتہائی خوبصورت اور جدید انداز سے تیار کیا گیا ہے یہ ہے افریقی منزل جو ایک ہسٹل ہے اور اس کے ساتھ میں آپ مدرسہ سانویا یا ابتدائی تعلیم گاؤں کا منظر ملازہ فرما رہے ہیں ناظرین گرامی آپ ملازہ فرما رہے ہیں دارلوم دیوبند کی جدید امارات کا ایک خوبصورت منظر ناظرین گرامی اس کے ساتھ ہی اب ایک اور ہسٹل جو شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کے نام سے منصوب ہے اسے آسامی منزل بھی کہتے ہیں انتہائی جدید انداز سے اس کو تیار کیا گیا ہے اور اس میں آلی شان کمرے بنائے گئے ہیں جہاں پر طلبہ مقیم رہتے ہیں اور اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں منہمک رہتے ہیں اس کا یہ اندرونی حصہ ہے جسے انتہائی خوبصورت انداز سے تیار کیا گیا ہے ناظرین گرامی یہاں سے نکلنے کے بعد اس ادارے کا ایک دوسرا حصہ ہے جسے دار القرآن کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ اس کا اندرونی منظر ہے جہاں پر درجہ حفظ کے طلبہ کی تعلیم ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھوں پر رہائش گاہ ہے جہاں پر طلبہ کی سہولت اور ان کے انتظامات مہیا ہیں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں سیدارے کی دار القرآن نام کے بلڈنگ کو جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علی کے نام سے منصوب ہے حکیم الامت منزل کے نام سے یہ ہاشٹل تعمیر کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ درز کا ہے جہاں پر طلبہ کی تعلیم ہوتی ہے ناظرین آپ کو ناظر فرما رہے ہیں دارلوم دیوبند کے اس حصے کو جو تقریباً آخری حصہ ہے اور اس کے ساتھ میں یہ جگہ ہے جہاں پر مزید دامیرات ہونا باقی ہے ناظرین اگرامی دارلوم دیوبند کی نئی لائبریری یا کتب کھانا جسے ایک اہمیت حاصل ہے اور انتہائی شاندار اور خوبصورت انداز سے تعمیر کی گئی ہے اس کے نیچے دارل حدیث ہے جہاں پر درس نظامی میں آخری جماعت دور حدیث کے طلبہ کو سیائے ستہ کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ میں انتہانگاہ ہے اور یہ عظیم شاندار لائبریری ہے جو حال ہی میں تعمیر ہوئی بلکہ اس کی تعمیر ابھی جاری ہے اپنی نویت کی ایک خوبصورت لائبریری ہے یہ ہے اس اداری کی شاندار اور تاج محل کے طرز پر تعمیر کی گئی خوبصورت مسجد رشید جو مولانا رشید احمد گنگوہی نوراللہ مرقدہو کے نام سے معصوم ہیں انتہائی خوبصورت انداز سے یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے اور اپنے آپ میں اس کی دلکشی اپنی مثال آپ آپ ملازہ فرما رہے ہیں مسجد رشید کو ناظرین گرامی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو معلوم آتی اور دل فریب لگی ہوگی آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی آرہ کا کومنٹ میں اظہار کریں بہتر انداز سے اپنے صلح اور مشہورے دے دیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ناظرین کرامی آپ ملاحظہ فرمارے دارلوم دیوبن کی خوبصورت امارتوں کے مناظر اور اس کے ساتھ ہی یہ مسجد رشید کا حصہ ہے جس کی تعمیر انتہائی خوبصورت مکمل سفید سنگ مرمر سے تعمیر کی گئی یہ مسجد کہ یہ اندرونی حصہ ہے جہاں پر آپ ملازہ فرمارے نماز کا منظر سفید